Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadir السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت میں جو محبت ہے وہ بالکل پیور ہے خالص ہے ایسی محبت دنیا میں نہ دیکھی گئی نہ جانی گئی نہ پہچانی گئی کیونکہ وہ جنت کے ساتھ خاص ہے کہ جنت کی ہر شئے ہر شئے اپنے کمال کو پہنچی ہو اور اسی کمال کی وجہ سے وہ جنت کا حصہ ہے آئیے زمن میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت جو آتی ہے وہ شیئر کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی بعثنی بالحقی مجھے ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے تم لوگ دنیا میں اپنی بیویوں کو اور اپنے مکانات کو جنتیوں سے ان کی اپنی بیویوں ان کے محلات کے جاننے سے زیادہ نہیں جانتے یعنی جنتی جنت میں اپنی بیویوں کو بھی پہچانتا ہوگا اپنے محلوں کو بھی پہچانتا ہوگا یہ بات کسی کے ذہن میں آئے کہ بھئی اتنی کثیر بیویاں ہوں گی اسے یاد کیسے رہے گا اس کی جنت میں صرف اسی کی عورتیں ہوں گی کوئی غیر عورت کسی کی جنت میں داخل نہیں ہوگی کسی غیر عورت کی طرف کوئی مرد نظر بھی نہیں کرے گا لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جب نظر کرے گا ہی نہیں تو پھر مسئلہ کیا ہے کہتے ہیں حیاء کا مسئلہ ہے یہ حیادار سمجھتے ہیں غیرت مند سمجھتے ہیں جو جنت ہے وہ غیوروں کی غیرت مندوں کی جگہ ہے اس لئے حضور نے اس بات کو واضح کیا کہ وہ پہچانتا ہوگا اور جنتیوں میں سے ہر شخص اپنی ان بہتر بیویوں کے پاس جائے بہتر کا ذکر یہاں ہے بیسے آپ جانتے ہیں بعض روایات میں اس سے زائد کا ذکر بھی ہے اور یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنی قدرت تخلیق سے نئے سرے سے پیدا کیا ہوگا یعنی وہ دنیاوی عورتیں جو دنیا میں اپنی زندگی گزار کر جنتی عورت بن کر جنت میں جائیں گی ان بہتر میں سے دو تو وہ ہوں گی جن کا ذکر اس روایت میں بھی آتا ہے کہ ان میں سے دو بیویاں اولاد آدم سے ہوں گی اور ان دو بیویوں کے علاوہ جو باقی ستر ہوں گی وہ وہ ہوں گی جو جنت ہی کی مخلوق ہے اور دنیا والی عورت بھی نئے سرے سے پیدا کر کے جنت میں داخل کی جائے گی تو کسی میں اگر کوئی دنیا میں کمی ہے چاہے مرد ہو یا عورت تو وہ کمی اس سے دور کر دی جائے گی اور کمی ظاہری بھی ہو سکتی ہے باطنی بھی ہو سکتی ہے ہر قسم کی کمی سے دور کر کے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا اور یہ جو دنیا والی عورت ہے جو جنت میں جائے گی ہے دنیا والی عورتیں جو دو بیویاں ہیں یہ دو بیویاں کون سی ہیں ان میں سے ایک تو وہ جو اس کی بیوی تھی اور ایک اسے زائد ملے گی اچھا کسی کی اگر دنیا میں ہی دو سے زائد ہوں یا دو ہوں یا چار ہوں تو پھر ان کو تمام ازواج وہاں پر بھی ملیں گی یہ دنیا سے دو بیویوں کا ملنا یہ تو منمم ہے اور وہ جو دو عورتیں دنیا والی ہوں گی اسی روایت میں آتا ہے کہ ان دو بیویوں کی ان سب عورتوں پر فضیلت ہوگی جو اللہ نے جنت ہی کے لیے پیدا فرمائی ہے اس لیے دنیا والی عورت ہوروں سے افضل ہے فضیلت والی ہے اس لیے کہ دنیا والی عورتوں نے دنیا میں اللہ کی عبادت کی تھی جنتی مرد ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے پاس یاقود کے بالا خانے میں سونے کے پلنگ پر داخل ہوگا تو ایک لمحے کو سوچو کہ یاقود سے بنا ہوا اس کا بالا خانہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اس پر سونے کا بنا ہوا پلنگ اور وہ بھی جنت کا سونا اور اس پلنگ کے اوپر لولو کا تاج ہوگا اس پلنگ کو لولو کا تاج پہنایا گیا ہوگا یہاں تو آپ دیکھتے ہیں نا شادی بیعہ کے موقع پر لوگ پھولوں کی سیج سجا لیتے ہیں پھولوں کے تاج پہنا دیتے ہیں اپنے بیٹس کو وہاں سونے کا تاج سونے کے پلنگ پر لولو کا تاج ہوگا اور اس عورت پر جو اس کی بیوی ہوگی موٹے اور باریک ریشم کے کئی جوڑے ہوں گے اور وہ نورانی جوڑے ہوں گے نہ بھاری لگیں گے نہ کچھ ہوگا جنتی اس کے کاندھوں کے درمیان یعنی کہ اس کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو اس کو اس کے سینے کی طرف سے کپڑوں جلد اور اس کے گوشت کے پیچھے سے نظر آ جائے اور وہ اپنی بیوی کی پندلی کے گودے کو دیکھتا ہوگا جس طرح سے تم میں کا کوئی شخص یاقوت کے موٹی کے سراخ میں دھاگے کو دیکھتا ہے تو ایسا شفاف ایسا خوبصورت حسن کے انسان کے لیے بنایا گیا ہے جس کو آپ ایمیجن نہیں کر سکتے دنیا میں ہماری ایمیجنیشن جو ہے کہیں جا کے رک جاتی ہے جہاں رک جاتی ہے اس کے آگے پھر جنت شروع ہوتی اس لیے اسی روایت میں آتا ہے کہ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ مرد کے سینے کے اندر کا حصہ عورت کے لیے آئی نہ ہوگا اور عورت کے سینے کے اندر کا حصہ مرد کے لیے آئی نہ ہوگا وہ واقعتاً ایک دوسرے کا لباس ہوں گے مودت و قربت و محبت کے پیکر ہوں گے اسی دوران وہ مرد اس بیوی کے پاس ہوگا اور اس کیفیت میں ہوگا کہ اس کا دل اس بیوی سے نہ بھرے گا اور اس بیوی کا دل اس سے نہ بھرے گا دونوں کی محبت ایسی ہوگی کہ وقت کا احساس ہی نہیں ہوگا کیونکہ وقت ہی نہیں ہوگا سمجھ رہے ہیں آپ وقت کی پیمائش ہی نہیں ہوگی وہاں جتنا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں اتنا کم ہے کہ احساس بوریت ہی نہیں ہے انسان سیر ہی نہیں ہوگا اور یہ جب بھی اس سے مباشرت کرے گا وہ اس کو کماری جیسی ملے گی نہ مرد کا نفس دھیلا ہوگا اس کی نہ قوت ختم ہوگی نہ قوت میں دھیلا پنائے گا اور نہ عورت کی اندر تھکاوٹ پیدا ہوگی نہ تکلیف ہوگی کیونکہ دنیا میں تو وہ تکلیف سے گزرتی ہے تھکاوٹ اسے بھی ہوتی ہے مرد کو بھی ہوتی ہے وہاں یہ کیفیت ہی نہیں ہے یہ دونوں اسی حالت میں ہوں گے کہ ان کو آواز دی جائے گی کہ ہم جانتے ہیں کہ نہ تو سیر ہوتا ہے نہ تجھ سے تیری بیوی سیر ہوتی ہے کیونکہ وہاں نہ مرد کا اس طرح کا پانی جیسے دنیا میں نکلتا ہے ویسے ہوگا نہ عورت کا اس خروج سے خواہش میں کوئی فطور آئے گا اور اگر کوئی پانی کی کہیں کوئی روایت ملتی ہے بعض روایات میں ایسے آتا ہے حضرت زید ابن ارقم والی روایت ہے جو امام طبرانی سے لاتے ہیں پھر امام سیوتی البدور السافرہ میں حدیث ٹو تاوزن سیونٹی ایٹ کے تحت بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اِنَّ الْبَوْلَ وَالْجَنَابَتَ عَرْقٌ يَسِيلُ عَنْ تَحْجِزَوَانِ بِهِمْ اِلَىٰ اَقْدَامِهِمْ مِسْكِ کہ پیشاب اور جنابت جنتیوں کے پہلوں کے نیچے سے پسینے کی شکل میں بہ کر قدموں تک جاتے جاتے کستوری بن جائے گی یعنی وہ جنتیوں کے پہلوں کے نیچے سے پسینے کی شکل میں بہ جائے گی اور پسینے کی شکل میں بہے گی اور اس کے اندر کستوری ہوگی خوشبو اس کی ایسی ہوگی جیسے کہ وہ کستوری ہو مشک جس کو آپ کہتے ہیں یا انگریزی میں مسک کہتے ہیں تو اس کے اندر وہ دنیا والا ماملہ ہی نہیں ہے جو یہاں پہ آپ کو نطفے کا ماملہ ہوتا ہے وہ جنت ہے بلکہ اس کی اور بیویاں بھی ہوں گی یہ جنتی ان عورتوں میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک کر کے جائے گا یہ جب بھی کسی عورت کے پاس جائے گا وہ یہ کہے گی کہ اللہ کی قسم جنت میں آپ سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں اور جنت میں میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں تو ultimate love جس کو کہتے ہیں کہ ایک دوجہ کے بغیر رہ نہیں سکتے اور ایک دوجہ کے بغیر اچھا کوئی اور لگتا نہیں تو قالت وہ کہے گی واللہ ما فی الجنت شیع احسل منکا ارے تجھ سے حسین و جمیل تو کوئی شیع نہیں جنت میں وہ جنتی بیوی اپنے شور سے کہے گی قالت کا لفظ ہے عورت ہے قالت قالا مرد قالت تو وہ عورت کہے گی چاہے دنیا والی ہو یا پھر جنت والی ہو حور ہو یا دنیا والی عورت جو جنت میں داخل ہوگی یہ ایسے جذبات اور احساسات ہیں کہ نوجوان آتے ہیں خواتین ہو یا مرد وہ کہتے ہیں کہ وہ جو وعدے شادی سے پہلے کرتا تھا بعد میں وہ وعدے مسائل کے شکار ہو گئے وہ بڑی بڑی محبت بھری باتیں وہ پیار وہ اب نظر نہیں آتا بس شور شرابے کی نظر ہو گئی باتیں لیکن جنت ایسی جگہ نہیں ہے واللہ ما فی الجنتی شیعن احسن منکا وہ کہے گی تجھ سے اچھی کوئی شیعہ ہی نہیں تجھ سے حسین و جمیل کوئی ہے ہی نہیں اور جنت میں کوئی ایسی شیعہ نہیں جو مجھے تجھ سے زیادہ پیاری لگتی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر ایک لمحے کوئی انسان یہ بیٹھ کر سوچتا ہے جائے عورت ہو یا مرد کہ وہ کیسی کیفیت ہوگی کہ میاں بیوی کا کیسا تعلق ہوگا کہ جس میں صرف محبت ہی محبت ہوگی کوئی مسائل نہیں ہوں گے کوئی فکر نہیں ہوگی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی کوئی روکنے والا نہیں ہوگا کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اس روایت کو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جنت میں داخل ہوں جنتیوں میں شامل ہوں چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں اور اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں سے محضوظ ہونے کا شرف عطا فرمائے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائے رب راضی تو سب راضی اور وہ نہ راض تو کوئی اور راضی ہو یا نہ ہو سب خراب ہو گیا سب تباہ و برواد ہو گیا اس لیے رب کی رضا ہی ساری شئے ہے اس کو راضی کر لو وہ اپنی جنتوں میں داخل کر دے گا وہ جب معاف کر کے کسی پر حمل کرتا ہے تو انعام دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی و سلیم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلیم don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyad Saad Qadri محمد صلی اللہ علیہ و سلیم محمد صلی اللہ علیہ و سلیم اللہ و سلیم